آج کی ویڈیو میں آپ کو ویویک عوبرائے اور اشوریہ رائے کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بولیوڈ کی یہ کہانی آپ سب نے سن رکھی ہوگی اشوریہ اور سلمان خان کے بریک اپ کے بعد اشوریہ رائے ویویک عوبرائے کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ سٹارٹ کر چکی تھی اور تب اشوریہ اور ویویک ایک دوسرے کے بہت پلوز تھے اور دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ایک دن ویویک عوبرائے نے ایک ہوتیل میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ سلمان خان کس طرح سے انہیں اور اشوریہ کو تھریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا کریئر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر اشوریہ رائے ویویک سے کافی زیادہ نراض ہو گئی اور پھر یہ کپل بھی بریک اپ کر چکا اتنے سالوں سے ویویک عوبرائے نے اس پر دوبارہ کبھی بات نہیں کی نہ ہی انہوں نے اپنے اور اشوریہ کی بریک اپ پر بات کی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی سلمان خان کا ذکر کیا اور نہ ہی ان کو کبھی اس طرح سے دیکھنے کو ملا لیکن اب بیس سال کے بعد ویویک عوبرائے نے اس سب پر بات کی ہے ویویک عوبرائے نے کسی کا نام تو نہیں لیا اور نہ ہی کھل کر بات کی لیکن انڈائریکٹلی چھپے لفظوں میں وہ سب کچھ سب کہانی بتا گئے انہوں نے سلمان خان کے بارے میں بات کی سرمان کھان کا نام نہیں لیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کا کریئر اس تائم پر خراب کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان کی بہت فیمس مووی اس سمیں آئی تھی اور وہ کافی ہٹ بھی گئی تھی جس پر انہیں اوارڈز بھی ملے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی کام نہیں ملا ڈیڑھ سال تک وہ گھر میں بیٹھے رہے اور اسی طرح جب ان سے اشوریہ رائے کے بارے میں بات کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا اشوریہ رائے نے ان کا کریئر ختم کرنے میں کوئی رول پلی کیا ہے تو جس پر انہوں نے آگے سے جواب دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کام ضرور ملے گا اور آپ کا کام آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی پیار کرنے والا آپ کے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے تو وہ پیار نہیں کرتا بلکہ آپ کے کام خراب کرتا ہے اور اس طرح سے ہمیں کسی کو بھی یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا کریئر خراب کرے انہوں نے نوجوان پیڈی کو الٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی ریلیشنشپ میں جانے کے بعد اس ریلیشنشپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کے کریئر کے بیچ میں آتا ہے تو آپ کو تب ہی کوئی ریسیجن لے لینا چاہیے آپ اتنے سالوں بعد ویوے کو برائے کے اس پیان پر کیا کہنا چاہیں گے اور اشوریہ اس پر کس طرح کا ریاکشن دیں گی ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا